بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے 12 سینٹی میٹر اب میں ایک سٹوڈنٹ کو دیتا ہوں کہ اس کی لیندھ میر کرو وہ اس کی لیندھ میر کرتا ہے 11 سینٹی میٹر اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو میرمنٹ کی ہے اس میں ایرر ہے کیونکہ true value ہے 12 سینٹی میٹر اور میرڈ value ہے 11 سینٹی میٹر تو یہ جو difference ہے 1 سینٹی میٹر کا یہ ایرر ہے the difference between true value and measured value is called error جب بھی کوئی میرمنٹ کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی error ہوتا ہے تو اس error کے sources کیا ہیں وہ error ہو سکتا ہے due to the negligence اور inexperience of a person کہ جو person ہے وہ inexperience ہے وہ neglect کر رہا ہے چیزوں کو دوسرا جو source ہو سکتا ہے error کا وہ ہو سکتا ہے using a faulty apparatus یعنی میرمنٹ کے لیے جو ہم apparatus use کر رہے ہیں اس میں ہی fault اگر ہے تو there error تو آئے گا تو types ہیں error کی جو main types ہیں وہ two ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں systematic error یہ ایسا error ہوتا ہے جو ہم remove کر سکتے ہیں اور اس کی جو the error which arises due to fault in the instrument is called systematic error اور systematic error جو ہوتا ہے یہ faulty printers کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی جو main causes ہیں وہ ہے zero error in the marrying instrument اور دوسرا ہے poor calibration of the instrument یعنی جو systematic error ہے یہ zero error کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا poor calibration کی وجہ سے ہو سکتا ہے zero error کی example لیں ایس پوز کہ speedometer ہے کار کا ابھی کار ریسٹ میں ہے move نہیں کر رہی اور وہ جو speedometer ہے وہ 10 km پر آر کی speed کو show کر رہا ہے اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا zero پہ تو وہ zero پہ نہیں ہے حالانکہ کار ریسٹ میں ہے اس کا جو pointer ہے وہ show کر رہا ہے اس کی speed 10 km پر آر اس کا مطلب ہے اس میں zero error ہے اب وہ کار چلنا شروع کرتی ہے اور speedometer جو ہے وہ speed بتا رہا ہے 60 km پر آر تو اس کا مطلب ہے اس کی exact speed 60 km پر آر نہیں ہے بلکہ اس کی جو speed ہے وہ ہے 50 km پر آر وہ جو error تھا وہ ہم نے minus کر دیا تو zero error کی وجہ سے error ہو سکتا ہے اس کو ہم systematic error کہیں گے اور ہم اس کو remove کر سکتے ہیں کیسے remove کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہم اگر 60 km پر آر کی speed ہم اس speedometer سے معلوم کر رہے ہیں تو اس میں جو zero error تھا 10 km پر آر وہ ہم نے اس میں سے minus کر دیا اسی طرح دوسرا ہے کہ the systematic error can be removed by comparing the faulty instrument with some accurate and standard instrument دوسرا ہم systematic error کو remove کر سکتے ہیں اگر ہم اس instrument کو compare کریں کسی standard instrument سے اس کی example لیں suppose کریں کہ ایک glukometer ہے اور اس سے جو میں نے ریڈنگ لی ہے blood sugar glukometer use ہوتا ہے blood میں sugar کی مقدار معلوم کرنے کے لئے suppose میرے پاس جو glukometer ہے اس سے میں نے ریڈنگ لی اور وہ آئی ہے 120 miligram per deciliter اور پھر میں نے ایک standard instrument سے اپنی جو ہے وہ blood sugar check کی تو وہ آئی 100 miligram per deciliter اب standard instrument سے 100 آ رہی ہے جو میرے پاس instrument ہے اس سے 120 آ رہی ہے اس میں error ہے وہ 20 زیادہ بتاتی ہے اب میں کیا کروں گا جب بھی اپنے glukometer سے blood sugar check کروں گا تو اس میں 20 minus کر دوں گا تو systematic error جو ہے اس کو ہم remove کر سکتے ہیں جو دوسرا error ہے اس کو ہم کہتے ہیں random error رینڈم error ایسا error ہوتا ہے جس کو ہم remove نہیں کر سکتے ہیں اس کو define کرتے ہیں random error is said to occur when repeated measurements of the quantity give different values under the same condition کہ suppose یہ ایک marker ہے اس کی میں لینھ معلوم کی 3 times تو اس کی جو لینھ آئی وہ آئی 12.1 cm 12 cm 12.2 cm اب marker بھی وہی ہے instrument بھی وہی ہے میں میں نے 3 readings نہیں 3 different آئی اس error کو ہم کہتے ہیں random error یعنی repeated measurements ہیں under the same condition different values دے رہی ہیں اب اس کی it is due to some unknown causes یہ error کیوں ہوتا ہے اس کی causes کا ہمیں معلوم نہیں ہے اب اس کو ہم remove تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو کم کر سکتے ہیں کم کیسے کر سکتے ہیں repeating the measurements several times and taking an average can reduce the effect of random error ہم کیا کریں گے اس کی length ہم نے تین دفع معلوم کی اب اس کا average لے لیں ہوں گے تو اس کا average آئے گا 12.1 plus 12 plus 12.2 centimeter divided by 3 یہ average value آئے گی یہ اس میں error کم ہو گا یعنی جو random error ہے اس کو کم کرنے کے لئے جتنی زیادہ ہم readings لیں گے تو random error reduce ہو جائے گا اس کو ہم reduce کر سکتے ہیں اس کو remove نہیں کر سکتے random error کو تو اس لئے آپ کو جو آپ کے ٹیچر جب آپ لائب میں جاتے پریکٹیکل کے لئے تو کہتے ہیں یہ reading آپ نے 3 دفعہ لینی ہے 4 دفعہ لینی اس کی reason یہی ہوتی ہے کہ random error اس کو ہم کم کر دیتے